بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خوش کرنا یا ناراض کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس بیپار کی تو مئی کا مہنہ آپ کے لئے نورمل سے اچھا رہے گا جو لوگ خود کا بیپار کرتے ہیں تو اس دوران آپ کی انکم اچھی ہوگی لیکن مئی کی چودہ تاریخ تک آپ میں تھوڑا غصہ اور غرور ہو سکتا ہے آپ اس چیز پر دھیان ضرور دیں اور اس دوران آپ کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں سمجھداری سے چلیں اور اگر آپ کسی جگہ بڑی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو مئی کے مہنے میں آپ کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور جو لوگ پارٹنرشپ میں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی مئی کا مہنہ ٹھیک رہے گا لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ اس دوران نہیں کرنا اس مہنے میں آپ کو محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی لیکن فائدہ بھی آپ کو ہوگا اور جو لوگ جو کرتے ہیں تو مئی کا مہنہ نورمل سے اچھا رہے گا اس دوران آپ من لگا کر محنت کریں انشاءاللہ آپ کو اپنی محنت کا پھل ملے گا لیکن اس دوران آپ کا کنفیٹنس کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو سکتا ہے آپ اپنے کنفیٹنس کو بنا کر رکھیں اور اس دوران آپ اپنے فالٹو خرچوں پر کنٹرول کر کے چلیں آگے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو کلنے سال بیل آئیکن اور آل بار پریز ضرور کریں ایسا کرنے سے میری ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے گی تعلیم کی بات کریں تو یہ مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا بس آپ من لگا کر پڑھائی کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی ایم بی اے مارکیٹنگ ٹیکنیکل فیلڈ میں خاص طور سے آپ کو کامیابی ملے گی شاشتہ لائک کی بات کریں تو مئی کا مہنہ آپ کے لئے نورمل سے اچھا رہے گا لیکن اس دوران آپ میں تھوڑا غصہ زیادہ ہو سکتا ہے آپ اس چیز پر دھیان دیں اور جو لوگ سنگل ہیں اور شادی کو لے کر پریشان ہیں تو جون کا مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کے لئے کچھ بہتری ہو سکتی ہے یعنی جو لوگ پہلے سے رشتے دیکھ رہے تھے اور ابھی تک بات نہیں بن رہی تھی تو اس دوران آپ کی بات فائنل ہو جائے گی انشاءاللہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں اس دوران آپ کمپرومائز کر کے چلیں ایسا کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا ریلیشن کی بات کریں تو مئی کا مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا لیکن چودہ مئی تک آپ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اور سمجھداری سے چلیں صحت کی بات کریں تو مئی کا مہنہ آپ کے لئے نورمل سے اچھا رہے گا لیکن آپ اس دوران زیادہ بہت جاتی نہ کریں پیارے وزیٹر آپ اس مہنے میں حسب توفیق صدقہ دیں اور اگر ہو سکے تو اپنی چھت پر کبوتروں کو باجرہ اور پانی ڈالتے رہیں ایسا کرنے سے آپ کو ہر چیز میں فائدہ ہوگا میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں شکریہ